غلام علی صاحب بھی چابی پہ چل رہے ہیں تو بھر اللہ خیر کرے خیال میں اس بات کو تو کوئی ہم وہ نہ دے کہ ہزارہ سے ہزارہ بھی پختنخواہ کا حصہ ہے اور سارا پختنخواہ ایک ہی پختنخواہ ہے اور اگر ہزارہ سے آتا ہے تو ہم خیر مقدم کریں گے اس بات کو ہم کوئی میرے خیال میں رجحان نہیں دیں گے البتہ میں اپنے بات پہ ابھی بھی قائم ہو کہ تین دن دینے چاہیے تھے ہمارا مذہبی روایات بھی یہی ہے ہمارے پختنولی کا تقاضی بھی یہی کہتا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیا جلدی تھی اتنی کہ ابھی ان کی فاتحہ خانی چل رہی ہے اور یہ نہیں ہے وہ ہی وز دی چیف منسٹر ہی وز دی انٹرم چیف منسٹر اگر وہ چیف منسٹر تھے تو مطلب کہ اتنی تو وہ بنتا تھا ان کا وقار بنتا تھا کہ کم سے کم تین دن سوک کا اعلان کر کے یہ مستیانہ کرتے باقی غلام علی صاحب کی مرضی ہے اللہ خیر کرے میرے خیال میں تو میں تو سمجھتا تھا کہ غلام علی صاحب پختون بھی ہیں اور ایک مومن مسلمان بھی ہیں وہ تو ان کا خیال رکھتے لیکن شاید غلام علی صاحب بھی چابی پہ چل رہے ہیں تو بھر اللہ خیر کرے نہیں جی ہمارے صاحب کوئی کسی کسی کی مشاورت نہیں ہوئی ہے اور نہ ان حالات میں اگر ہمارے صاحب کوئی مشاورت کرتا تو ہم جواب دیتے میں کہہ رہا ہوں نکھ جی یہ بات نہ کریں یہ چھوڑے ہزارے والے کون ہیں ہمارے بھائی ہیں اپنے بھائی ہیں پختون خواب پورا مکمل پختون خواب کا ہوتا ہے اسی طرح ہے کہ پشار ہو مردان ہو مالکانڈ ہو ہزارہ ہو جنوبی ازلاہ ہو باجور سے لے کے وزیرستان تک آپ کا پختون خواب مکمل یہ تو نہیں ہے کہ کسی اور جگہ سے آئے تو ہزارہ تو ہمارا اپنا صوبے کا حصہ ہے اور ہم ملکم کریں نکران وزیرحالہ بیچارہ سے ہم کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتے جو ہے ان سے ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ فری اینڈ فیر الیکشنز ہونے چاہیے خوابات کے تو نتیجے ابھی تک ابھی سے لکھے میں دیواروں پہ لکھے میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں ہر کوئی دیکھ رہے ہیں تو اللہ خیر کریں باقی دیکھیں گے ہم تو یہی کہیں گے توقعات ہماری یہی ہے کہ یہ عوامی منڈیٹ ہے عوام کا طاقت ہے اس کو عوام کے پاس یہ رہنے دیں کوئی آمیر ڈکٹیٹر یا کوئی ادھارہ یا کوئی اور اس کے فیصلے نہ کریں یہ عوام کے فیصلے ہیں ان کے عوام کے پاس یہ رہنے دیں